موسیقی اسلام علیکم آج کے دن کی مناسبت سے ہمارے پروگرام کا ٹاپک اور فوکس یہی رہے گا کہ قائد عظم پاکستان کس قسم کا چاہتے تھے پاکستان نے یہ جو اب تک کا سفر ہے وہ کیسے کیا پاکستان کل آج اور کل آج پورا پروگرام ہم اسی کے اوپر فوکس رکھیں گے قائد عظم نے جس پاکستان کا خواب دیکھا تھا کیا یہ تابیر جو آج ہمارے سامنے ہیں یہ اسی قسم کے پاکستان کی سیونٹی ون بھی ایک ہمارے سامنے واقعات پیش آتے ہیں اس کے بعد ہم جہاد افغانستان کے حصدار بنتے ہیں پاکستان کے اندر ایکسریمیسٹ آؤٹفٹس بنتی ہیں کیا یہ وہی پاکستان ہے جو قائد عظم جس کی تابیر لے کر آئے ہیں قائد عظم نے جو پاکستان دیکھا تھا جو اکوال نے جس پاکستان کا خواب دیکھا تھا اس میں پاکستان انتہا پسندی کی طرف مائل نہیں تھا مارڈریٹ تھا قائد عظم نے تو یہ کہا تھا کہ آپ کو اپنی مسجد مندر میں جانے کی ازادی ہے یہ سٹیٹ کا بزنس ہی نہیں ہے کہ آپ کا کیا کام ہے آپ کو شخصی ازادی حاصل ہے ایکل سٹیزن آف دی سٹیٹ کا ایک کونسپٹ تھا کیا ایکل سٹیزن آف دی سٹیٹ ہیں آج کرسمس بھی ہے ہمارے مسیحی برادری جو ہے وہ منا رہی ہے تو کیا ایکل سٹیزن کے رائٹس ہم ان کو دے رہے ہیں پاکستان میں کافی تعداد میں ہندو بھی بستے ہیں سندھ کے کچھ علاقوں میں خاص طور پر ان کی کافی بدین والی سائٹ سے آگے جانا شروع کریں تو کافی تعداد میں ہمیں ہندو کمیونٹی ملتی ہیں کیا ان کے حقوق کا ہم تحفظ کر پائے مسلمانوں کے اندر جو سیکٹیریا نظم آیا جو تفرقہ بازی شروع ہی اسلام کے حصولوں سے تو وہ منافع ہے ہی بانیے پاکستان کے خیالات سے کیا اس کی مطابقت ہے یہ وہ سوالات ہیں جن کو آج کے پروگرام میں ہم نے پوچھنا اور پھر ایک بڑی امپورٹنٹ سپیچ ہے قائد عظم کی جس میں فوجی افسروں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ ہم سیویلینز کا کام ہے کہ ہم پالیسیز بنائیں اور آپ کا کام یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل درامت کریں جو کام آپ کو انٹرسٹ کیا جائے جو پاکستان کے اندر چار مارشہ لاؤ لگے اور پاکستان کے آئین کی پاکستان کے سٹیٹ کی جو شکل بگڑی کیا انہوں نے اس بات کو سنا اس پہ عمل کیا شاید اس کا بھی جواب نہیں میں آئے گا اسی طریقے سے قائد عظم ایک موقع کے اوپر کہتے ہیں وہ جو انہوں نے پاور سٹیٹ کے اندر گنوائی ہے کہ ایک تلوار کی طاقت ہے ایک کلم کی طاقت ہے لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور طاقت ہے وہ ہے خواتین کی ایک عورت کی طاقت ہے جو معاشرے کو بنانے میں بڑا قلیدی کردار ادا کر سکتی ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ ریاست کامیاب ہی نہیں ہو سکتی جس میں عورت کو مساوی حقوق نہ ملیں اور وہ اس میں بقاعدہ ایک کردار ادا نہ کریں کیا پاکستان کے اندر وہ ویمن رائٹس ہو ہیں کیا ان کا خیال رکھا گیا یہ تمام سوالات ہیں جس کے گردگرد آج کا پروگرام گھومے گا اور سٹوڈیوز میں آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہے عرفان صدیقی صاحب معروف کولمیسٹ ہیں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس کے علاوہ کراچی سے ہمارے ساتھ ہوں گے فارمہ چیرمن ایچی سی ڈاکٹر اطاو رحمان صاحب لہور سے ہمارے ساتھ ہوں گے جسٹس جاوید اقبال صاحب اور اس کے علاوہ ڈاکٹر میراج الحدہ صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ ہوں گے سب کو ویلکم کرتا ہوں پروگرام میں عرفان صاحب آپ سے آغاز کروں گا قائد اعظم اور اقبال کے خوابوں کی تعبیر کیا یہ بھی پاکستان ہے آج جو ہمارے سامنے ہے یا اس کی شکل ہم نے کافی بگاڑ دی دیکھئے میرا خیال یہ ہے کہ انسانی زندگی کا یہ خاصہ رہتا ہے کہ خواب اور تعبیر میں کچھ نکچ فاصلہ رہتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو خواب کی رنگینی ہے اور خواب کی کشش ہے اور خواب کی ایک دلکشی ہے وہ آپ کو تعبیر میں بھی بالکل اسی طرح اسی خد و خال میں ملے اگر ہو بھی جائے تو تعبیر بہرحال خواب سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوتی اگر تو خواب کو آپ اس حوالے سے لیتے ہیں کہ قائد اعظم سے بہت پہلے علامہ اقبال نے انیس سو تیس میں یعنی پاکستان کے قیام سے سترہ سال کب ایک تصور پیش کیا علا آباد کے خطبے میں اور اس کو ایک شائر کی کا خواب کہا گیا اور ایک دیوانے کی بڑھ کہا گیا آباد میں لیکن وہ خواب آہستہ آہستہ چلتا رہا اور علامہ اقبال تو سفر کر گئے لیکن یہ خواب ایک منزل پہ پہنچا انہوں نے بڑا سپیسیفیکلی کہا تھا کہ میں شمال مغرب کے اندر ایک نئی اسلامی ریاست کے خد و خال دیکھ رہا ہوں اور اس میں بہت سے خطوں کے جو شامل ہیں آج پاکستان میں ان کا نام بھی لیا تھا سو خواب اس حد تک تو پورا ہو گیا مسلمانوں کی ایک آزاد ریاست بن گئے اس خواب کی تعبیر میں قائد اعظم محمد علی جنہ نے جن کا آج ہم دن منا رہے ہیں ان کی جدو جہود مسلمان آنے ہند کی جدو جہود قربانی ہے یہ سارا سفر چلتا ہے تو خواب کا ایک بڑا مرالہ جو ہے کہ ایک زمین ہم نے آسل کرنی ہے جہاں ہم نے آزاد رہنا ہے جہاں ہم نے یہ نہیں ہے کہ انگریز کا تسلط ختم ہو گیا تو ہم نے بھارت کی بالا دستی کے ہندو کی بالا دستی میں چلے جانا ہے یہ بنیادی تصور دو قومی نظریہ یہی تھا قائد اعظم کی بے شمار سپیچز آپ کو ایسے ملیں گی جت میں انہوں نے بڑا واضح کا ہے کہ ہمارا کلچر جدہ ہماری زبان جدہ ہمارے لباس جدہ ہمارا رین سین جدہ ہمارے حلال و حرام جدہ ہمارے اقاعد جدہ ایک قوم کا ہیرو دوسرے کا دشمن ہے یہ باتیں انہوں نے کہیں یہ تھی دو قومی نظریہ کی اٹھان اور پہچان جس کے نتیجے میں ہم نے ایک وطن حاصل کر لیا تو خواب کا ایک مرالہ تو تمام ہو گیا اب اس نقشے کے اندر ریاست کی اس حدود کے اندر جو کچھ ہم نے کیا کیا ہم جمہوریت قائم کر سکے جو قائد اعظم چاہتے تھے کیا ہم مذہبی رواداری کا وہ نظام لا سکے جو قائد اعظم چاہتے تھے کیا ہم اکربا پروری انہوں نے بہت اپنی دستور سا اسیمبلی میں جو گیارہ آگست کی غالباً آپ تقریر اس میں صرف یہ بات نہیں کہی تھی اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سی باتیں کہی تھی مثلا انہوں نے کہا تھا جی اکربا پروری کا رشت ستانی کا امن عامہ کا ان چیزوں کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا تھا انہوں نے کیا ہم یہ مقاصد حاصل کر سکے کیا ہم پاکستان کو انتہا پسندی سے پاک ایک موڈریٹ موتدل متوازن سٹیٹ بنا سکے ان سوالوں کے جواب بدقسمتی سے بڑی حد تک نفی میں ہیں جسی جاویر اقبال صاحب کی طرف چلتے ہیں جسی سب دو قومی نظریہ اس نے پاکستان کی بنیاد دالی آج ہم جہاں سٹینڈ کرتے ہیں صرف دو قومی نظریہ ہی کافی تھا یا اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے افکار تھے خیالات تھے جو سٹیٹ کی ایک ڈریکشن تھی جو تصور تھا اقبال اور قائد عظم کے دل میں دماغ میں کیا ہم اس کی عملی تصویر بنا سکے بلکل نہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ امدین وہ رستہ ہی چھوڑ دیا اور اس کے کئی اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں جس کے سباب وہ خواب پورا نہیں ہوا میں تو اس کو خواب نہیں کہتا وہ تو ایک حقیقت ہی تھی لیکن ہم شاید اس قابل نہیں کیونکہ یہاں پہ کانفلکٹ جو ہے وہ تقلید اور اشتہاد کا شروع سے ہی یہ کانفلکٹ موجود تھا یہ اس زمانے میں بھی موجود تھا جب سرسید آمد خان انگریز نے پہلی دفعہ محسوس کیا تھا کہ برسغیر میں اگر ڈیموکریٹک ریفارمز انگریز نے نافذ کی تو مسلمان خسارے میں رہیں گے پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی رشاد کیا تھا کہ اگر مسلمانوں نے تقلید کو نہ چھوڑا تو برسغیر سے اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو کانفلکٹ شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے وہ تقلید کا اور اشتہاد کا کانفلکٹ ہے جو پاکستان وجود میں آیا ہے تو ساری سوچ ہی اشتہادی تھی سب سے پہلے تو اگر اللہ و اقبال کو آپ لیں تو انہوں نے تو فرما رکھا ہے کہ اسلام ایسے وقت میں ظہور پذیر ہوا جس وقت انسان کی اقل استقرائی اتنی پختہ ہو چکی تھی اتنی بالغ ہو چکی تھی کہ اس کو نہ نبیوں کی ضرورت تھی نہ مذہبی پیشواؤں کی اور نہ ہی بادشاہوں کی یعنی دوسرے الفاظ میں مذہبی پیشواؤں پیغمبر یا بادشاہ یہ اس زمانے میں ان کی ضرورت تھی جس وقت انسان کی اقل استقرائی نہیں بلکہ اقل استقراجی جو تھی وہ اتنی کمزور تھی کہ وہ ڈپینڈ کرتا تھا کنمنشن پر اور رواج پر اور یا دستور پر اور یا پھر جس قسم کی اس وقت صورتحال تھی تو مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ سوچ جو اشتہادی ہے اور اقبال تو یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے نبوت کو ختم کیا اسلام میں مذہبی پیشوائیت ہے ہی نہیں اور انسان اسلام نے بادشاہت کو بھی ختم کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بقول اقبال اسلام کا اصل پیغام تو جہموریت کا قیام ہے خواہ وہ جہموریت چھٹی صدی اسوی کی اسلامی طرز کی جہموریت ہو خواہ وہ جدید شکل کی ہو جس کو اب ہمارے علماء تسلیم نہیں کرتے کہ یہ جمہوریت صحیح ہے یا غلط ہے بہرحال میں جو ارز کرنا چاہ رہا ہوں یہ آپ جس وقت بھی آپ دیکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ہمارے ہاں یہ کانفلیکٹرہ ہے پاکستان جو ہے وہ اشتہاد کی پیداوار ہے اور اشتہادی سوچ ہی ہم میں ڈیولپ اگر ہو سکے تو تب ہی یہ ملک زندہ رہے گا نہیں تو آپ پہلے بھی ہم اس کو توڑ چکے ہیں اور اس کے بعد بھی اس میں اس قسم کے امکانات ہیں اور خاص طور پر یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ ہم نے قائد آزم کے بعد اور خصوصی طور پر لیاقت علی خان کی اسیسینیشن کے بعد ہم لیڈرشپ صحیح قسم کی پروڈیوش نہیں کر سکے جس وقت یہ ڈاکٹر عطاور رحمان صاحب باپ کی طرف آ رہا ہوں دو چیزیں جنہوں نے فنڈمنٹلی مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو بہت خراب کیا وہ بہت اچھی باتیں کی جسیس صاحب نے اور عرفان صاحب نے مجھے لگتا ہے کہ ایک تو ہمارے ہاں وہ جو انتہا پسندی کی سوچ ہے ہم اس کا توڑ لا نہیں سکے جو قائد آزم کے افکار تھے اس سے بلکل الڈ سمت تھی انتہا پسندی جو ہم نے یہاں رواج اس کو پانے دیا بلکہ اس کو تقویت دی ان گروپس کو جو حاوی کرتے تھے اپنی سوچ کسی بھی طریقے سے باقی گروپس کے اوپر اپنی مسلط کرتے تھے سوچ اور خیالات کو ہم نے ان کو سپورٹ کیا اس پروسس کو دوسرا جو فوج کا کردار جو آئین کے اندر تھا جو قائد آزم کے دل میں تھا جو انہوں نے اپنی پہلی تقلیل میں کہہ بھی دیا ہم اس سے بھی ہٹ گئے تو یہ دو چیزوں نے شاید ہمیں بہت زیادہ توڑ پھوڑ دیا اور اکربہ پرویری کو ہم نے پروان چڑھایا جو قائد کہتے تھے کہ بلکل یہ زہر قاتل بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھ پائے آج تک کہ اس ملک کی اصل دولت جو ہے وہ ہماری افرادی قوت میں پشیدہ ہے اور اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے اور عزت کے ساتھ دوسرے ممالک کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو ہمیں اس دولت کو جو ہمارے بچے ہیں ان کے اندر اللہ تعالی نے جو تخلیقی صلاحیتیں پشیدہ کر رکھی ہیں ان کو اجاگر کرنا ہوگا ایک آلہ تعلیمی نظام سے جس سے ہمارے بچے مختلف فیلز میں آئیں گے اور پھر اپنے جوہر دکھائیں گے آپ دیکھئے کہ جو ایکسٹریمزم جس کی آپ نے بات کی جو یہاں پیدا ہوا ہے اور جو ہم نے مختلف سوسائیٹی کو بات رکھا ہے مختلف ٹکڑوں کے اندر اس کی میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ہمارا ناقص نظام تعلیم ہے کیونکہ جس انداز سے ہم ان کے ذہنوں کی نشنمہ کرتے ہیں ہمارے ہاں امیروں کے سکول اور غریبوں کے سکول اور ہم نے سوسائیٹی کو خود بات رکھا ہے بیس الگ الگ بورڈز ہیں اور ہم نے اس طریقے کا نظام یہاں پر لے کر آئے ہیں کہ ہم ایک نالج اکانومی کی طرف تو بڑھی نہیں سکتے علم پر مبنی جو معیشت ہے بلکہ ہم اس بھمر میں رہ گئے ہیں کہ کچھ قدرتی وسائل ہوں کچھ تیل ہو کچھ گیس ہو اس سے ہم آگے بڑھ جائیں ہم زراعت میں بھی آپ دیکھیں کہ ہماری اتنی کم ییلز وغیرہ رہی ہیں جو کہ ہندوستان یا مصر کے مقابلے میں آدھی یا اقتہائی ہیں اکثر کروپس کے اندر وجہ یہی ہے کہ یہ علم کی دنیا ہے چھوٹے چھوٹے ممالک آپ دیکھ لیں چاہے وہ فن لینڈ ہو چاہے آسٹریہ ہو ان کے جو ایکسپورٹس ہیں وہ پاکستان کے ایکسپورٹس سے پانچ گناہ دس گناہ بیس گناہ زیادہ ہیں حالانکہ ان کی عبادی کراچی سے ایک چوتھائی عبادی کے برابر ان کی سائی سے ان کا فن لینڈ کو دیکھ لیں مثلا کراچی سے ایک چوتھائی عبادی ہے تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم تعلیم پر زور نہیں دیں گے اس وقت آپ دنیا میں اگر آپ رینکنگ کریں تو پاکستان دنیا کے ساتھ کم ترین ممالک میں شامل ہوتا ہے چھوڑے ممالک سے ہوتا ہے تو جب ہم اپنے جی ڈی پی کا سے ایک اشاریہ نو فیصد خرچ کر رہے ہیں جو بڑھ کے اگر تاریخ میں دیکھیں تو بڑھ کے دو اشاریہ تین یا دو اشاریہ چار تک پہنچا ہے لیکن رہا یہی ہے کہ ڈیڑھ سے سوا دو کے درمیان ہی رہا ہے پچھلے ساٹھ سال کے اندر تو جب تک کہ یہ فیوڈل نظام جو ہم ہمارے ہاں موجود ہے اور یہ اس نے جکڑا ہوا ہے پورے سسٹم کو جو گووننس کا جو سسٹم ہے اس کو میں لفظ ایجاد کیا ہے میں اس کو میں فیوڈاکریسی کہتا ہوں ڈیموکریسی کے بجائے آپ کے ہاں ڈیموکریسی آئی نہیں پائی عام آدمی کو کوئی موقع ہی نہیں ہوتا کہ وہ آگے بڑھ سکے اور ہندوستان نے تو شروع میں ہی نارو کے زمانے میں ہی فیوڈل سسٹم کو ختم کر دیا تھا بنگلہ دیش تک میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے تحت فیوڈل نظام ختم کر دیا تھا ہمارے ہاں ابھی تک فیوڈل نظام دنیا میں یہ واحد ملک ہے کہ اس طرز کا فیوڈل نظام موجود ہے اور جب تک کہ فیوڈل سسٹم اپنا سٹرینگل ہولڈ رکھے گا جب تک تعلیم عام نہیں ہو سکتی ہے اور جب تک یہ سوسائٹی جو ہے اس کے اندر جو اصل دولت جس کا میں نے ذکر کیا یہ آگے بڑھ کے پنپ نہیں سکتی اور یہ آگے نہیں آسکتے اور اپنا لوہا نہیں ملکا سکتے ڈاکٹر میراج صاحب سے بھی پوچھتے ہیں ڈاکٹر میراج صاحب ابھی جسٹس صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی انہوں نے کہا جو پیشوائیت ہے وہ مذہبی پیشوائیت ہے اس کا اسلام میں کیا روح ہے آپ اس کے اوپر کیا فرماتے ہیں کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ ایک نعرہ ہے جس کی انٹرپیٹیشن یہاں مختلف لوگوں نے اپنی اپنی بنا رکھی ہے پھر یہ ایک انتہا پسندی کی سوچ ہے اور پھر یہ مذہبی پیشوائوں کا کردار ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ندیم ملک صاحب میں پہلی بات تو یہ کہنا چاہوں گا کہ آج قائد عظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کے جوم پیدائش ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ایسے کامیاب لیڈر جو اپنی قوموں کو کامیابیوں کی سیڑھی کے اوپر چڑھا دیں اور اگلی آنے والی صدیوں کے لیے ان کو ایک محفوظ سایہ فراہم کر جائیں اللہ رب العالمین قائد عظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کی قبر پر نور کی بارش فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے جو بات آپ نے کہی ہے کہ آج جو پاپائیت کا ایک تصور ہے میرا یہ خیال ہے کہ پاپائیت کے تصور کا تعلق اسلام سے کسی بھی درجے کے اندر موجود نہیں ہے اور وہ جس نام سے بھی دنیا کے اندر انٹروڈیوز کروایا جاتا ہو اور چاہے اسلام کے دائرے میں بھی اس کو انٹروڈیوز کروانے کی کوشش کی جاتی ہو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام حقیقی طور پر پاپائیت کو مسترد کرتا ہے اور جہاں سے پاپائیت کی حد شروع ہوتی ہے وہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی حد ختم ہو جاتی ہے لیکن میں اسی حوالے سے ذرا دوسری بات بھی ارز کروں گا دیکھیں یہ جو بلے صغیر کے اندر ہم نے قائد عظم کے اس میسج کو آگے پہنچانے میں کوئی رول ادا کیا کیونکہ آپ نے تو اسلام کا ناتا جوڑ دیا اس کے ساتھ کے قائد عظم کی جو بات ہے وہ ان کنفلکٹ نہیں ہے ہمارے ریلیجن سے تو آپ نے اس چیز کو پرموٹ کرنے کے لیے کیا کام کیا پچھلے ساٹھ ستر سالوں میں ہم نے تو یہ دیکھا کہ ہم خرابی کی طرف گئے ہیں جی الحمدللہ جماعت اسلامی ہر قسم کی ایسی پاپائیت سے ہر قسم کے ایسے تصور سے کہ جس کے اندر انسانوں کو ذہن جامد کی طرف لے جاتا ہو اور اجتحاد سے انہیں روکا جاتا ہو اس کے ہمیشہ خلاف رہی ہے اور مجھے لیکن یہ بات بھی ارز کر لینے دیجئے کہ پاکستان جن تصورات کے لیے بنا تھا جن نظریات کے لیے بنا تھا جس فکر کے ساتھ بلے صغیر کے مسلمانوں نے قائد عاظم کی عظیم و شان قیادت کے اندر جد و جہد کر کے بنایا تھا لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر وہ قوتیں قابض ہو گئیں اور مجھے پہلے لوگوں نے بلکل ٹھیک بات کہی کہ قائد عاظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ اور خان لیاقت علی خان رحمت اللہ علیہ ان کے بعد جو قیادت اس ملک کے اندر آئی ہے وہ حقیقتاً نہ یہ صلاحیت رکھتی تھی کہ قائد عاظم کے خوابوں کو تعبیر سے ہم کنار کر سکیں اس لیے یہاں پر فیوڈل طبقہ ہے اس نے سارے کے سارے نظام کے اوپر قبضہ کر لیا ہے اور ڈاکٹر عطاو رحمان نے بہت اچھی بات کہی کہ اگر کوئی جمہوری نظام ہے تو وہ جمہوری نظام کے اندر کامیاب ہونے کے لیے بھی کروڑ پتی ہونا ضروری ہے اور وہ فیوڈل کے جس کو آپ زمیندار کا تصور لیتے ہیں حقیقت یہ کہ نظام پورا کا پورا وہی ہے اب تعلیم کی اگر آپ بات کریں تو یہاں پر گوست اور آگے لے کے چلوں گا عرفان صاحب دوبارہ میں آپ کی طرف آنگا میں پھر آتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں عرفان صدیقی صاحب میں نے پچھلے کافی پروگرام صرف اس ایک نکتے کی اوپر کیے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے یہ یقین کر لیا ہے کہ ان کو اختیار حاصل ہے کہ جس کے اوپر چاہیں وہ کفر کا فتوہ صادر کر دیں اور گلے کارنے کا حکم دے دیں ہم جس قائد کا ذکر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آج ہم یہاں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ پاکستان پاکستان بنا جس اقبال کی وجہ سے آج ہم نے یہ پاکستان کا جو تصور انہوں نے دیا تھا اس کو لے کے آج یہ بحث کر رہے ہیں اور ہمارے پاس موقع ہے ٹی وی چینلز کے ذریعے کہ پوری قوم باتیں یہ سن رہی ہے وہ قائد اور وہ علامہ اقبال بھی ان فتوہوں سے محفوظ نہیں تھے رہ پائے ندیم صاحب دیکھئے کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو ایک خاص ماحول کی پیداوار ہوتی ہیں اور ان کو آپ روک نہیں سکتے کہیں نہ کہیں سے وہ ابرتی رہتی ہیں لیکن ایک ہوتا ہے کسی قوم کا مجموعی مزاج میرا خیال یہ ہے یہ ایک میں ہیلدی بات کرنے لگا ہوں مصبت بات کرنے لگا ہوں میرا خیال یہ ہے کہ ہماری قوم کا جو عمومی رویہ ہے جو اجتماعی سوچ ہے جو قوم کا اجتماعی ضمیر ہے وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا وہ کفر کے فتوہوں کو پسند نہیں کرتا وہ ماردھار کو پسند نہیں کرتا وہ عدم برداشت کو پسند نہیں کرتا وہ فرقہ وارانہ یہ جو نفرتیں ہیں ان کو پسند نہیں کرتا اور یہ ایک بڑی مصبت ایک ہمارے قومی مزاج کا عصہ ہے یہ چیز رہی یہ بات کہ کچھ لوگ میرا خیال یہ ہے کہ جمہوریت کا جو حقیقی روح ہوتی ہے شاید وہ ہمارے ہاں کارفرما نہیں ہو سکی جج صاحب نے جسٹس صاحب نے اشتہاد کا ذکر کیا کہ ہمیں حالات و واقعات کے مطابق اپنے نظام کے اندر اپنی سوچ کے اندر اپنے معاشرتی روئیوں کے اندر کیا نیا پن لانا چاہیے کس طرح تبدیلیاں کرنی چاہیے اور کس طرح ایک لگی بدی ڈگر سے ہٹ کے چلنا چاہیے علامہ نے بھی یہی بات کہی تھی کہ آئینے نو سے ڈرنا ترزے کوہن پیڑنا منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں تو ہم یہ کٹھن منزل سر نہیں کر سکے وہ درست کہہ رہے ہیں اسی طرح ڈاکٹر تاور ایمان صاحب نے تعلیم کی بات کی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے عمومی رویوں کے اندر یا قوم کے اندر یا ہمارے مزاج کے اندر مصبت پہلو پائے جاتے ہیں خرابی یہ ہوئی ہمارے عام کہ قائد اعظم جمہوریت کا پرچم لے کے چلے وہ جمہوریت شاید ہمارا راستہ کہیں نہ کہیں سے صاف کرتی چلی جاتی کانٹے چونتی چلی جاتی اور ہمیں تبدیلی کی طرف یا ایک نئے پاکستان کی طرف لانے کی کوشش کرتی اب ہوا کیا ہے وہاں تو نیرو نے طویل زندگی پائی اور ایک عشرے تک وہ وہاں کی رابری اور رانوائی کرتے رہے ہمارے یہاں قائد اعظم رخصت ہو گئے اور اس کے بعد کیا ہوا لیاقت علی خان کے جانے کے بعد آپ دیکھیں تو ایک کتار لگی ہوئی ہے کوئی آتا ہے کوئی دو مہینے کے لیے آ رہا ہے کوئی ایک سال کے لیے آ رہا ہے کوئی زیادہ سال پا رہا ہے خاجر نازم الدین آتے ہیں خاجر نازم الدین محمد علی بوگرا آ جاتے ہیں بوگرا کے بعد چودری محمد علی آ جاتے ہیں ہر چار چھے ہفتے کے بعد ایک سلسلہ چلا ہوا تھا چودری گار آتے ہیں وہ دو مہینے بھی نہیں رہتے لیکن ہمارے ہاں واس مجورٹی کی ایک متدل روئیوں کی پسندیدگی کے باوجود یہاں پر وہ گروپ ہے جس نے پاکستان کی قسمت کو ایک سوالیہ نشان بنایا ہوا ہے جو ایک مینورٹی ہے گروپ میں صرف ایک آخری بات یہاں کہنا چاہتا ہوں اسی سلسلے میں کہ ہمارے ہاں جو چھے سٹھ برس میں سے تین تیس برس چار فوجی حکمرانوں میں گزارے ہیں ان کی اولی ترجی اپنے اقتدار کو قائم رکھنا اور اس کو طول دینا تھا اس کے لیے اگر مذہبی نفرت کام آتی ہے تو ٹھیک ہے اس کے لیے انتہا پسندی ان کے لیے سازگار ہے تو ٹھیک ہے اس کے لیے عدم رواداری اگر انہیں سازگار ہے تو وہ ٹھیک ہے تو وہ نظام جو جمہوریت وہ چمن جو جمہوریت سے پھوٹتا ہے وہ پھوٹ نہیں سکا جوید اقبال صاحب آپ سے میں ایک انہی کی بات سے عرفان صاحب کی بات سے ایک جڑا ہوا سوال ہے کہ جو قائد یا علامہ اقبال نے جو چیزیں ہمیں بتائیں یا پہلا ہمارا جو دستور ساز اسمبلی سے کتاب تھا قائد کا اس میں پارلیمنٹ اور فوج کا جو رول ہے اگر وہ دیکھ لیں یا کوٹا کمانڈنڈ سٹاف کالج میں جو ان کا ایڈریس تھا اس کو سامنے رکھ لیں تو میرے خیال میں تو وہ انسٹیٹوشنل رول کوئی نہیں ہم بنا سکے باقی چیزیں تو چھوڑی رہے ہم سارا ساٹھ ستر سال کا عرشہ جو عرشہ ہے اس میں ابھی تک یہ تیہ نہیں کائر پائے کہ کس ادارے کا کیا رول ہے تب ہی ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں نہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی اب تک بحث آپ صاحب نے کی ہے وہ بالکل درست ہے اپنی جگہ پہ جو ہماری سوچ ہے وہ بالکل ایک جیسی ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس کا سواب یہی ہے کہ صحیح قسم کی لیڈرشپ وجود میں ہم نہیں لاسکے اصل میں جس طرح میں نے پہلے عرص کیا ہے کہ قائد عظم کے وفات کے بعد اور لیاقہ دلی خان کی اساسینیشن کے بعد یہاں پہ لیڈرشپ ہم صحیح نہیں لاسکے پہلے بیوکرسی آتی رہی اور پھر اس کے بعد فوج آنی شروع ہو گئی اور پھر ہر دس سال کے بعد فوج کا آنا ایک قسم کی روٹین بن گیا اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ یہ ایک دوار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیس سو تیس یہ جو سال جب اب انقریب ختم ہونے والا ہے کہ اس میں الیکشنز ہوئی ہیں اور ایک کتبار سے کوشش کی گئی ہے کہ یہاں پہ الیکشنز کے ذریعے جمہوریت کے قدم جو ہیں وہ ان کو مضبوط کیا جائے لیکن مسئلہ سارا آ جا کے وہیں ختم ہو جاتا ہے آپ یہاں پہ ذکر ہوا ہے ایڈوکیشن کا ایڈوکیشن کی کوئی فیڈرل پالیسی آج تک نیشنل انٹریگریشن کی کوئی فیڈرل پالیسی ایڈوکیشن کی وجود میں نہیں حملہ سکے اور یہاں جو پرونشلزم یا علاقائیت ہے اس کو ہی ہمیشہ فروغ حاصل ہوا ہے سندزم پنجابیزم بلوچی اور پختون اور یہ سارا ہم انہی جمعیلوں میں بھسے ہوئے ہیں اب باہر نہیں نکل سکے اور قائد اعظم کا تصور تو ایک لبرل سٹیٹ کا تھا اسلامی ٹھیک ہے لیکن اپیرنٹلی یہ اسلامی سٹیٹ نہیں تھی یہ سپوسٹو بھی مسلم سٹیٹ ہم کوئی خلافت کے ٹائمز میں تو نہیں جا رہے ہیں نہیں خلیفے اس طرح کی شکل اختیار کر سکتے ہیں جو آفرال خلافت نے کی اور اس کا انجام بھی آپ نے دیکھ لیا ہے لیکن میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ تاریخ کا متعلیہ کریں تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جب تک ہم اپنی سوچ کو نہیں بدلیں گے اور اس میں بڑی بات آ جاتی ہے تقلید کو چھوڑنا اور وہ ہمارے جو سوچ ہے کم از کم عام لوگوں کی اور اس کا سبب تعلیم کا نہ ہونا ہے وہ جانتے ہی نہیں کہ وقت جو ہے وہ گزرتا چلا جا رہا ہے وقت تک بہتی ندی ہے اور آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے کہ یہ وہ قائم ہے ایک جب پہ ساکن یہ ساکن نہیں ہے یہ معاصلہ چلا ہے ایک بریک لے لیں یہاں پہ یہاں پہ ایک بریک سے واپس آتے ہیں تو دوبارہ یہی سے گفتگو کو جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ رہیے گے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں ہم ذکر کر رہے ہیں قائد عظم کا پاکستان وہ تصورات جو اقبال اور قائد کے تھے کیا ہم اس کے اوپر عمل پیرا رہ سکے تو بریک میں جانے سے پہلے ایک ذکر ہوا کہ یہاں پر جمہوریت کا تسلسل نہیں رہا اور یہاں پر فیوڈرز جو تھے وہ حاوی رہے اور جو لوگ پارلیمنٹ میں آتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس کروڑوں کے حساسے ہوں تو آج ہی الیکشن کمیشن نے کچھ تفصیلات بھی جاری کی ہیں اور ریلیمنٹ ہے کہ اس کا بھی ذکر کر دیا جائے وزیراعظم پاکستان میرا خیال ہے کہ لارجلی جو رکینہ اسمبلی کے ساتھ سے ظاہر کیے گئے ہیں وہ بک ویلیو پہ ظاہر کیے گئے ہیں اگر ان کو آج کی پرائیسز پہ نکالیں یا اگر ایکچول ڈیکلیریشنز لیا گیا ہوں تمام چیزیں کچھ ہیڈن چھپا کے نہ رکھا گیا ہو تو تمام لوگ اصل مالیت احساسوں کی ان کی اس سے زائد ہوگی جو دکھائی گئی ہے لیکن جو دکھائی گئی ہے اس کو بھی سامنے رکھیں تو نواز شریف صاحب کے پاس 1.79 بلین کے احساسے ہیں اور انہیں دو عرب روپے کے احساسے ہیں ان کے بیٹے کے اکانڈ میں 1.9 ملین ڈالرز ہیں اس کے علاوہ 40,000 یورو ہیں ان کے پاس اور 60 لاکھ روپے ہیں یہ وزیراعظم پاکستان کی کہانی ہے باقی بھی عمران خان ہو یا دوسرے ہو سب تگڑے لوگ ہیں کسی کے پاس بھی ایسی کوئی سیچویشن نہیں ہے کہ اسے عام آدمی کے برابر ہم لا کے کھڑا کر سکے کہ بلکل ایوریج پاکستانی کے برابر ہے ٹھیک تھاک مالدار لوگ ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں ہمارے ایک ساتھی جنللس نے ایک دو روز پہلے ایک ریپورٹ جاری کی ہے انہی پارلیمنٹیجنز کے حوالے سے کہ یہ لوگ مالی طور پر کتنے مستحکم ہیں لیکن ان میں سے ٹیکس پیئرز کتے ہیں تو بتایا گیا اس ریپورٹ کے اندر یہ بتایا گیا کہ 47% جو پارلیمنٹیجنز ہیں وہ ٹیکس پیئرز ہی نہیں ہیں 47% almost half of the parliament ٹیکس ادا نہیں کرتی کافی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو ٹیکس ادار ہیں جو ان کو ایس پارلیمنٹیجن تنخواہ ملتی ہے اس کے اوپر جو ٹیکس کٹا ہوا ہے صرف وہی ٹیکس ہے باقی بچارے غریب لوگ ہیں وہ ٹیکس ادا ہی نہیں کرتے اور بہت ساروں کے پاس ڈسکریپنسز ہیں جو الیکشن کمیشن کو ریکارڈ دیا گیا اور ایکچول ایف بی آر کے پاس ریکارڈ ہے اس میں فرق ہیں بہت زیادہ تضادات موجود ہیں تو یہ ہمارا نظام ہے ڈاکٹر عطاور رحمان صاحب دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں آپ نے اگر نظام کو درست کرنا ہو آپ کو صحیح راہ کی جانم لے کر جانا ہو تعلیم کی اوپر آپ کہتے ہیں کہ ایسے پرسنٹیج آف جی ڈی پی ہم دنیا کے جو غریب ترین ممالک ہیں اس سے بھی کم سرف کرتے ہیں ٹیکس ریونیوز ہم مکٹھا نہیں کر پاتے لوگ ٹیکس دیتے نہیں ہیں آج بھی آج کے دن جب ہم پروگرام کر رہے ہیں موجودہ حکومت نے دو نئی منی وائٹنر سکیمز جاری کی ہیں کالا دھن کو فید کرنے کے لیے دو نئی سکیمز کا اعلان کیا ہے آج کے دن کچھ پیسہ ویسا اسی میں آجائے تو اس طریقے سے ہم پاکستان کو چلائیں گے تو پھر ہم کہیں نہیں پہنچنے والے جی بات یہ ہے کہ موڈلز ہیں ایکسلنس کے اور ترقی کے اور موڈلز موجود ہیں دنیا میں فیلیرز کے بھی یہ راکٹ سائنس نہیں ہیں آپ دیکھیں کہ جن ممالک نے اسلامی ممالکی دیکھ لیں میں ملیشیا کا حوالہ دیتا ہوں کہ ملیشیا میں مہاتر محمد صاحب جو ہیں میرے اچھے دوست ہیں ان سے میں پوچھنا لگا کہ کیا جو سیکرٹ ہے ترقی کی جو راز ہے وہ کیا ہے ملیشیا کی تو انہوں نے میرے سے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہم نے آج سے تیس سال پہلے یہ تیہ کر لیا تھا کہ ہم اپنے بجٹ کا پچیس سے تیس فیصد حصہ تعلیم پہ لگائیں گے چاہے باقی سیکٹرز کتنے ہی ہمیں کم کرنے پڑیں اور یہ ہم نے تیس سال سے جو حکومتیں آئیں اور بعد میں بھی ان کے جو حکومتیں آئیں انہوں نے اس پہ سٹک کیا اور اسی کی وجہ سے آج پورے اسلامی دنیا کی جتنی ہائی ٹیکنالوجی ایکسپورٹس ہیں ان کا ستاسی فیصد اکیلے ملیشیا کا ہے باقی چھپن ممالک مل کر تیرہ پرسنٹ کانٹیبیوٹ کرتے ہیں ہائی ٹیکنالوجی ایکسپورٹس پر اور انہوں نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ ہم اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کر تعلیم کے اوپر فوکس کریں گے یہ ایک ملیشیا کی مثال ہے دوسری میں مثال دینا چاہوں گا ایران کی لے لیں اور گووننس سسٹم ایران کے اندر انہوں نے اتنا سخت سکریننگ سسٹم کرا ہوا ہے کہ اول تو ان کا ممبر آف پارلیمنٹ جب تک نہیں بن سکتا جب تک کم از کم وہ ماسٹرز ڈگری ہولڈر نہ ہو اور اکثر ممبر آف پارلیمنٹ ایران کے یا تو ماسٹرز ڈگری ہولڈر ہیں یا ڈاکٹرٹ ہولڈرز ہیں تعلیم یافتہ لوگ ہیں اور یہی بات کوریا کے اگر آپ کیابنٹ ڈیکھ لیں یا چائنہ کی کیابنٹ ڈیکھ لیں چین کی طرف نظر ڈالیں تو دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنی بڑی پاپولیشن کو اتنے کم عرصے میں کوئی بیس پچیس تیس سال کے عرصے میں ایک انقلاب آیا ہو اتنی تیزی سے ترقی کی ہو جو چین نے کی ہے اور آج وہ امریکہ کو بھی کئی فیلڈ میں پیچھے چھوڑ گیا ہے اور جس تیزی سے آگے وہ بڑھ رہا ہے تو ہر ممالک نے جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جن ممالک نے ترقی کی ہے انہوں نے زور دیا ہے ذہنی نشو نمہ پہ اپنے بچوں کے بچے کہ ان کو تعلیم صحیح دی جائے اعلیٰ میار کی تعلیم دی جائے ساتھ کے ساتھ تربیت بہت اہم ہے اس کو بھی ساتھ لیا جائے ایک بیہیوئر ایتھکس جو ہیں ان کی بہت اہمیت ہے اور اس کے نتیجے میں پھر وہ انہوں نے آگے بڑے ہیں اور آج جو ہیں پاکستان ایک سو نوے ملین پاپلیشن کوئی چھپن پرسنٹ ہماری پاپلیشن جو ہے وہ انیس سال سے کم عمر کی ہے لیکن صرف ہمارے تقیباً آٹھ آشاریہ چھ فیصد ایسے بچے جو سترہ سے تئیس سال کی عمر کے درمیان کے ہوں وہ عالی تعلیم سے مستفید ہوتے ہیں نوے فیصد جو سکول سے پاس کرتے ہیں میٹرک پاس کرتے ہیں یا انٹر پاس کرتے ہیں ان کے لیے یونیورسٹیز میں جگائیں نہیں ہیں کیونکہ اتنے یونیورسٹیز نہیں ہیں اور جو لور لیول پہ آپ دیکھیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ آپ کی لٹریسی ریٹ جو ہے وہ ایسا ہے کہ آدھے کے قریب پوری قوم کی جو ہے وہ دستخط نہیں کر سکتی اور تقیباً پچیس پرسنٹ ایسے ہیں ان میں سے جو کہ دستخط کر سکتے ہیں لیکن اغبار نہیں پڑ سکتے تو انہیں کی حالت جو پورے ملک کے اندر اور اسی سے پھر ٹیرریزم پیدا ہوتا ہے اسی سے ایکسٹریبنزم پیدا ہوتی ہے کیونکہ جابز نہیں ملتے لوگوں کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ غلط راستے اپنائیں تو ایک پورا ہمیں فوری طور پہ ایک نیشنل ایمرجنسی ایجوکیشنل ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے ایک ہائیس پرائیرٹی موجودہ حکومت نے بھی اپنے منشور میں تو یہ کہا ہے کہ فائی پرسنٹ ہم جی ڈی پی کا دیں گے لیکن منشور میں کہنا کافی نہیں ہے پچھلی حکومت نے جو گزری ہے انہوں نے اس سیون پرسنٹ اپنی پالسی کے اندر جو کیابنر سے منظور ہوئی تھی جی ڈی پی کا وہ تعلیم کے لیے کہا تھا لیکن زمین پر کچھ نہیں ہوا تو ایکچولی کچھ بھی نہیں ہوا اچھے ڈاکٹر میراج صاحب کو بھی ساتھ شامل کر لیں ڈاکٹر میراج صاحب نائنٹی ون میں یہ جو موجودہ انڈیا کے وزیراعظم احمد مہن سنگھ یہ ان کے وزیر خزانہ تھے اور اتنی ان کی بری حالت تھی کہ وہ اپنا سونا اٹھا کے نیو یورک لے کر گئے تھے کہ ان کے پاس ریزرز بلکل ان کے گر چکے تھے نائنٹی ون سے دو ہزار تیرہ میں جو دنیا میں غربت کم ہوئی ہے تو ابھی تو ڈاکٹر اطاور رحمان نے چائنا کی مثال دی تو دو ممالک ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں نمبر اپور نیچے گئے ہیں ایک چائنا ہے اور دوسرا انڈیا ہے اسی عرصے میں پاکستان کی اکانومی جو اس وقت ایک رول موڈل تھی ہم بالکل کلیپس کر گئے ہیں ہم نیچے چلے گئے ہیں جو ہم پانچ چھ فیصد کی شرح سے گروت کر رہے تھے دو تین فیصد پہ آ گئے ہیں غربت ہمارے ہاں بڑھ گئی ہے اور دوسری چیز جس میں ایکسپلوسیف گروت ہوئی ہے پاکستان میں وہ انتہا پسند دی ہے جتنے گلے ہم نے کبھی نہیں تھا کاٹے ازادی کے بعد وہ پچھلے پانچ ساتھ سالوں میں کاٹ دی ہیں تو ہم کس طرف جا رہے ہیں پاکستان کے ساتھ لے کر ندیم ملک صاحب آپ نے بہت اچھا موضوع اٹھایا لیکن میری گزارش ہوگی کہ ذرا مجھے وقت دیجے گا تاکہ میں ذرا سا اس کا تجیعہ کر سکوں یہ جو پاکستان کے اندر آج جس انتہا پسندی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ پاکستان قائد آزم نے ایک اسلامی جمہوری فلاحی ریاست کا خواب دیکھا تھا اور بدسغیر کے مسلمانوں نے ان کی اس پکار کے اوپر اس طرح لبیک کہا کہ بڑے بڑے مذہبی دائروں کے اندر بھی لوگوں نے اپنے داڑھی والے قائدین کو چھوڑ کر قائد آزم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ کا ساتھ دیا لیکن جب پاکستان بن گیا اور قیادت جن لوگوں کے پاس آئی میں یہ کہوں کہ ان کے سامنے سوائے ذاتی ترجیحات کے کوئی ملکی ملی ترجیحات نہیں تھی اور یہ ترجیحات نہ ہونے کی وجہ سے آج پاکستان کا ایک عام آدمی سمجھتا ہے کہ ریاست اس کی فلاح و بہبود کا کوئی کام نہیں کرتی سوائے ٹیکس لینے کے ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا اس کے بچوں کا مستقبل اس پاکستان کے اندر کسی بھی طرح محفوظ نہیں ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جمہوریت یہ تو آپ نے بھی خود بار بار کہا کہ وہ ڈی ریل ہوتی رہی ہے اور جس طریقے سے اگر جمہوری حکومتیں بھی موجود رہی ہیں تو ان کے بارے میں بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ داغ داغ اجالہ یہ شب گزیدہ سہر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں اور یہاں پر جتنے فیصلے کیے جاتے رہے ہیں وہ رائے عامہ کو اگر دیکھا جائے تو ان کی مرضی سے ہٹ کر ان کی چاہت سے ہٹ کر ان کے مفاد سے ہٹ کر بلکل یہی صورتحال اگر آپ دیکھیں کہ ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نہ اس کے لیے اس ملک کے اندر تعلیم ہے نہ اس کے لیے اس ملک کے اندر صحت ہے نہ اس ملک کے اندر روٹی ہے کپڑا ہے مکان ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عام آدمی اب بھی بڑے صبر اور برداشت کا ثبوت دے رہا ہے ورنہ جس طریقے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اور جس طرح اس کے مشکلات جو پاکستان کے اندر عام آدمی کے لیے پیدا ہو رہی ہیں اس کے لیے جس طرح کوئی ریمیڈی نہیں کی جا رہی ڈاک صاحب نے بہت اچھا تجزیہ پیش کیا ہے میں کہوں کہ ہمارے یہاں اگر اضافہ ہو رہا ہے تو گھوست سکولز کے اندر اضافہ ہو رہا ہے جو وڈیروں کی اعتاق بنے ہوئے ہیں ورلڈ بینک ریپورٹ کے اندر ہمارے بارے میں یہ ریپورٹ شپتی ہے یہ شرمندگی کی بات ہے لیکن اگر ہم اس ملک کے اندر اس عام آدمی کو حق نہیں دیں گے جینے کا اور صرف ایک خاص کلاس کے اندر بچوں کا مستقبل محفوظ رہے اور وزیر آزم کا بچہ وزیر آزم بنتا رہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پارٹیوں کے اندر بھی وہی موروسی قیادت چل رہی ہے جو موروسی قیادت کسی درجے کے اندر قائد آزم محمد علی جنال احمد اللہ علی نے اس کی شریف ملمت کی تھی میں اس گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا ہم پروگرام کینڈ کی طرف آ رہے ہیں عرفان صدیقی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا آج کل جو حالات ہیں اس میں وزیر آزم کا بیٹا بھی محفوظ نہیں یوسف رضا گلانی اس کی مثال ہیں اور اس میں ہماری کلیکٹیو جو ہے نا فیلیر ہے اس فوج کی بھی جس کا یہ کام تھا ان سیکیورٹی کے داروں کی بھی اور اس سیاسی قیادت کی بھی جس کو جب موقع ملتا ہے تو سنبھال نہیں پاتے جب فوجی قابض ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں ہم جمہوریت دیرے ہو لے ہوئی تو دونوں نے مل کے اس پاکستان کو ڈبویا دیکھئے میرا خیال ہے تھوڑا سا ہمیں لائسنس ضرور دینا چاہیے پولیٹیکل لیڈرشپ کو اس لیے کہ جو تو ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں وہ فوجی حکومت کی بات کرتے ہیں تو فوجی حکمران جب آتے ہیں تو کوئی گیارہ سال کے لیے آتا ہے کوئی دس سال کے لیے آتا ہے کوئی نو سال کے لیے آتا ہے اس سے کم وہ نہیں ٹہرتے اور وہ طویل اقتدار پاتے ہیں آئین کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں ادریہ کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں ان کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں وہ جو جی چاہیں کریں وہ اپنی مرضی سے تختہ سیاہ پہ اپنے نوشتے تحریر کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں سیاستدانوں کو یہ لائسنس کبھی نہیں دیا وہ آئے پہلے تو ہم نے گنوائے ہیں آپ کو کہ فٹی سیون سے لے کے سیونٹی تک کوئی آٹھ نو وزرائی آزم ابھی پانچ سال زداری صاحب کا دور گزر ہے آپ کو تبدیلی نظر آئے میں بتا رہا ہوں ہمارے پاس جو عدوار آتے ہیں سب سے زیادہ دیکھیں نا ایک کو گیارہ سال آپ نے دیئے دوسرے کو نو دیئے تین تیس سال وہ چار بندے لے گئے نا لیکن جب ہم سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں تو ایک مثال چھہ سٹھ سالہ تاریخ میں ہمارے سامنے آتی ہے کہ زرداری صاحب کو پانچ سال ہم نے دیئے چلیں بڑی عنایت کی ہم نے بڑی عطا کر دی صاحب کے دور کا اختتام ستتر پہ ہوا تھا اور پھر ہم نے جو دوسرا اس کے بعد کنٹینویشن دیکھی فوجی دوار کے اس نے ہمارا اور رہا سہی کہے سب جوٹی بیڑا گر کر دیا میری گزارت سنیے نا آپ جانتے ہیں میرے افکار کو میں کوئی زیادہ ان کا مدہ نہیں ہوں لیکن آپ یہ بھی تو دیکھئے کہ جب بڑو صاحب آتے ہیں چاہے آپ پانچ سال دے رہے ہیں یا چھے سال دے رہے ہیں ان کو تو اس کے پیچھے ایک گیارہ سال کی ایک تاریخ ہے اور ملک آپ توڑ کے دیتے ہیں دو اسے دو لکھ کر کے بہت ڈیفیکل ٹائم ہے ان کو جب دیتے ہیں آپ تو نو سال آپ طاقت و تاراج کرتے رہتے ہیں دشتگردی کو ہوا دیتے رہتے ہیں وار اون ٹیرر میں گھس جاتے ہیں فوج کو بیچ میں دکیل دیتے ہیں پھر زلداری صاحب کو پانچ سالاتے دیتے ہیں جو ابھی تک ہم نہیں نکل پائے ان کے آنے کے بعد بھی نہیں نکل پائے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا انصاف ہمیں ضرور پولیٹیکل لیڈرسپ سے کریں میں تو اسی کو واحد مسئلہ سمجھتا ہوں اگر ڈاکس صاحب نے ملائشیا کی مثال دی آپ مہاتیر محمد کو ڈائی سال کے بعد دکا دے کے نکال دیتے میں دیکھتا کہ کیسے انقلاب آتا ہے لیکن جو اکربہ پروری کی مثال ہم یہاں قائم کرتے ہیں شاید دنیا کا اور کوئی ملک نہیں قائم کرتے ہیں ہمارے ہاں مسائل ہیں موروسیت نہیں ہونی چاہیے اکمرانوں کے بیٹے اکمران نہیں بننے چاہیے لیکن کیا یہی وجہ ہے ہماری تباہی و بربادی کی ہمارے پڑوس میں لیکن ہماری پور گورننس کا ایک بڑا ذریعہ ہے ہمارے پڑوس میں جو وزیراعظم بنتا ہے اس کا پورا خاندان ہم سمجھتے کہ لیڈرشپ کا اہل ہو گیا میں یہ کہہ رہا ہوں نا یہ ہیں وہ چیزیں جو نارابازی میں آکے ہم اپنی کوتائیوں پر کو لپیٹ لیتے ہیں بری بات ہے نہیں ہونا چاہیے میں اس کے حق میں نہیں ہوں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جس کی مثال ابھی آپ نے دی کہ انڈیا میں غربت دور ہوئی اور چائنہ کے دوسری مثال دی تو انڈیا میں یہ نہیں ہے انڈیا میں ایک خاندان جو فٹی سیون سے شروع ہوا وہ آج بھی حکومت کر رہا ہے وہاں یہ پرابلم کیوں نہیں آتا ہے لیکن وہاں انسٹیٹوشن روڈ ڈیویلپ ہو گئے کیوں اس لیے کہ جمہوریت کا تسلسل ہے اس لیے کہ عامریت پیچھ میں نہیں آئی یہ ہے وہ آپ کا اصل مصال جسٹس صاحب کی طرف چلتے ہیں جسٹس صاحب یہاں سے دوہزار تیرہ سے پاکستان کو آگے کس سمت میں لے کے چلیں کونچی پالیسی جس کو فالو کریں کہ ہم جن چیزوں میں ناکام ہوئے یا کامیابی حاصل نہیں کر پائے اس کامیابی کی منزل کو ہم حاصل کر پائیں کیا کریں ہم ڈیفرینٹ کریں جو پہلے نہیں کر پائے دیکھئے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بھی یہی بحث ڈاکٹر صاحب نے بھی بھی بحث کی ہے کہ یہاں ایڈیوکیشن کی ضرورت ہے صحیح مہنے پہ ایک نیشنل انٹیگریشن کی پالیسی ترو ایڈیوکیشن ایک فیڈرل پالیسی بننی چاہیے جو کہ ملک میں یقصانیت ہو ایڈیوکیشن کی ابھی تک قائد عظم نے فرما رکھا تھا کہ اردو پاکستان کی نیشنل لینگویج ہوگی وہ خود نہیں بولتے تھے اردو مسلمانوں کی زبان سمجھی جاتی تھی برے صغیر میں اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے اس میں کسی بھی علاقے کی زبان یہ مادری نہیں ہے لیکن قائد عظم نے یہ کہہ دیا کہ یہاں پہ اردو ہوگی نیشنل لینگویج حالانکہ وہ خود بھی نہیں جانتے تھے اردو صحیح تھی بولی نہیں سکتے تھے اس کے باوجود آج تک ہم نہ عدالتوں میں وہ اردو کو رائج کر سکیں اس طرح سپیریر جیڈیشری میں اور نہ ہی ہم ایڈوکیشنل پالسی میں اس کو اہمیت تو دے سکیں لیکن یہ پرونشلزم یا ریجنلزم اس کو فروغ حاصل ہوا ہے تو میں تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ جو مقاصد تھے جنہوں نے یہ پاکستان بنایا ہے وہ مقاصد تو بلکل ہی مختلف تھے اس میں اس قسم کی یعنی تصور نہیں تھا یہ جو یہ فنیٹسزم آیا ہے وہ تو خواب اس کو اسوسیئٹ کر سکتے ہیں ایزائل حق کے دور سے یا کسی ایسی لیڈرشپ سے باقی یہاں جہاں تک ہماری اشرافیہ کا تعلق ہے وہ درست کہا گیا ہے کہ یہاں پہ اشرافیہ کی دو شکلیں ہیں ایک تو جاگیردار ہیں اور دوسرے قرخانہ دار ہیں یا ایک آ جاتا ہے یا دوسرا آ جاتا ہے اور ابھی تک وہ جس کو سلطانی جمہور کہتے ہیں جو اکبال کہتا ہے آئے گا وہ تو ابھی بہت دور کی بات ہے پتہ نہیں ہتنے دیر تک ملک بھی رہتا ہے کہ نہیں لیکن ابھی تک تو ہماری اشرافیہ جو ہے اچھا آپ کو اس قدر پہلوسی نظر آتی ہے جسٹس صاحب آپ کے یہ جو آخری دو الفاظ ہیں اس نے تو تھوڑا سا دل بٹھا دیا میرا آپ کہتے ہیں تب تک ملک بھی رہتا ہے یا نہیں بات یہی ہے کہ دیکھئے آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے جب اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی کیسے یہ نظام کیسے چل سکے گا دیکھئے آپ پر یہ ایکسپیرنس ہو چکا ہے کیا آپ بھی اتنی مایوس ہیں جس مایوسی کی طرف جسٹس جاویلک بال اشارہ کر رہے ہیں اگر ہم نے اپنی پالیسیز نہیں بدلیں فوری طور پر اور ہم جن باتوں کے بارے میں ابھی ذکر ہوا ہے ان پر ہم نے عمل ذرامت نہیں کیا اب آپ دیکھئے پچھلے پانچ سال میں آپ جمہوریت جمہوریت کرتے ہیں پچھلے پانچ سال میں آپ کے کیا ملک کا کیا ہلیہ بنا ہے اور کس طریقے سے آپ کی نیشنل ڈیڈ دگنی ہو گئی کس طریقے سے آپ کا فیڈرل منسٹر او ایڈوکیشن تک جو تھے ان کی اپنی ڈگریز فوج تھی وقاس اکرم کا ذکر کر رہا ہوں میں ایسا ملک جہاں کے فیڈرل منسٹر او ایڈوکیشن کی اپنی ڈگرییاں جالی ہیں وہاں کس تعلیم کی آپ بات کر رہے ہیں تو رونے کا مقام ہے آپ کے آپ نے ہر طریقے سے لوٹ مار کا بزار تھا اور چور ڈاکو آپ کے سر پہ آکے بیٹھ گئے تھے تو اگر جمہوریت اس جمہوریت کا نام ہے تو میں تو معافی مانگتا ہوں ایسی جمہوریت سے کہ جہاں پہ اس طرح کے لوگ آکے آپ کے اوپر گورننس کریں سب سے پہلے آپ کو اپنے الیکشن کمیشن کو صحیح کرنا پڑے گا وہاں پہ اس وقت جو ہیں دو ججز ایک پارٹی کے نومینیٹڈ ہیں دو ججز ایک پارٹی کے نومینیٹڈ ہیں علامہ قادری صاحب سے آپ تیہ کرتے ہیں کہ تیس روز ہم ٹائم دیں گے ویٹنگ کے لیے لیکن سات روز کا ویٹنگ کا ٹائم دے کے آپ الیکشن کرا لیتے ہیں تو صرف مزاق ہے یہ سارا کا سارا یہ جمہوریت نہیں ہے جمہوریت کیا صرف نالے بازی ہے دکٹر تاہر القادری سے مطلب ان کے احترام کے ساتھ دکٹر تاہر القادری پاکستان کی مجوریٹی کی نمائندگی نہیں کرتے اگر میں یہاں پچیس تیزار بندہ سب پارٹیز نے اگری کیا تھا نمائندی کی بات نہیں کر رہا میں یہاں بات کر رہا ہوں یہ نہ سوچیں کہ کون کہہ رہا ہے بلکہ یہ سوچیں کیا کہا جا رہا ہے کیا الیکٹرل ریفارمز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے سب کہتے ہیں ہاں ضرورت ہے تو آپ اگر الیکشن کرتے ہیں اور صحیح لوگوں کو نیک لوگوں کو لانا چاہتے ہیں تو الیکٹرل ریفارمز کی طرف بڑھیں لیکن جو لوگ جن کی ویسٹر آپ کیا کہتے ہیں کیا کریں کیا چیز ڈیفرنٹ کریں کہ پاکستان کی منزل جو ہے وہ آسان ہو جائے بہتری کی جانب ہو جائے دیکھئے میں تو پاکستان کے بارے میں بہت پر امید ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بسنے والے پاکستان سے محبت کرتے ہیں یہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنائے انشاءاللہ صدا قائم رہے گا لیکن یہ ضرور ہے کہ یہاں پر عوام کے مسائل کو حل کرنا ہوگا اسلامی جمہوری فلاحی ریاست کا جو خواب قائد آدم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ نے دیکھا تھا اور جس خواب کی تعبیر پاکستان کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے یہ بہت بڑی امانت ہے اور آج اپنے رویوں کو درست کرنا ہوگا اس پاکستان کے عام آدمی کے مسائل کو روٹی کپڑا مکان تعلیم صحت ہر چیز اس کو دینی ہوگی اور قومی پولیسیز قومی اجتماعی رائے کے مطابق لوگوں کے اجتماعی شعور کے مطابق بنانی ہوں گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اپنا قافلہ عظم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا وطن کی ریت ذرا ایڑیاں رگڑنے دے مجھے یقین ہے کہ پانی یہیں سے نکلے گا عرفان صدیقی صاحب آپ کیا کہتے ہیں ہم اکتر کے بعد ابھی بھی ایک جگہ پہ ہیں جہاں ہمیں بہتری کی جانب بھی راستہ لے جا سکتا ہے اور زیادہ مشکل کی جانب بھی دیکھیں جی میں میں بالکل مایوس نہیں ہوں میں بڑا پور امید ہوں پاکستان رفتہ رفتہ دیرے دیرے آگے بڑھ رہا ہے قائد اعظم جب پاکستان قائم ہو گیا تو اس کے بعد ہمارے دفاتر میں کیکر کے کانٹوں سے ہم پرو پرو کے پنوں کا کام لیتے تھے دفاتر نہیں تھے ہم ماشاءاللہ بہت آگے آ چکے ہیں بہت سی فیڈز میں آگے آ چکے ہیں پوٹینشل ہے اور جو میں نے بالکل ابتدا میں بات کی تھی کہ پاکستان کے عوام کے شعور کو مت چیلنج کریں یہ جو عطاور احمان صاحب کہتے ہیں نا کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے یہ نہیں ہے یہ کون کو حق نہیں ہے کہ ہر کوئی آکے سڑک پہ آکے اپنا تتمہ لے کے آ جائے اور اپنا ایجنڈا لے کے آ جائے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون کہہ رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر ہم نے نمائندے بٹھائے ہوئے ہیں تین سو بیالیس انہیں کہنے دیں جو پولٹیکل لیڈرز ہیں انہیں تسلیم کرنے دیں یہ یقین بھی رکھیں کہ وہ کچھ کہیں اور کچھ کریں بھی یہ بات نہیں ہے وہ کچھ کہیں بھی اور کچھ کریں بھی ارفان صدیقی صاحب پاکستان انشاءاللہ قائم دائم رہے گا لیکن جن لوگوں کو جو ذمہ داریاں دی گئیں جن اداروں کو جو کردار سونپا گیا ان کو وہ کردار ادا کرنا ہے اس قوم کے لیے اس پاکستان آج کے پروگرام سے اتنا اجازت دیجئے خدا حافظ